موسیقی موسیقی ایک مہینے میں بیس لوگ مٹی میں مل گئے باپ بھی مر گیا بھائی بھی مر گیا لگتا ہے گاؤں میں مہاماری آ گئی موسیقی آکھر اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں اس میں ہماری کیا گلتی ہے پورا گاؤں سمشان میں بدل جائے گا کچھ بھی نہیں کر سکتے گیا موسیقی 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 کل ملا کر پانچ سو چونتیس سدھا کامے آب اتنے ہی جیوی تھے ڈاو گرہ بارہ راشیان سدھا ایسویں نکشتر میں چنمہ ایک منوشی اڑتالیس دینوں میں ادھر آئے گا ڈاو گرہ بارہ رہی ہے یہ بھومی تیری ڈکشہ کرے کی سیدھا تجھے کچھ نہیں ہوگا ڈاو گرہ بارہ رہے ہیں کسے ڈونڈ ڈو فان کی طرح وہ دوڑے گا لیکن کیسے ڈونڈوں گا تجھے سوائم اس کی آواز سنائے دے گی پنچے بھوت اونچے زور میں چلائیں گے اس بھومی پر ورشا اس کا سواگت کرے گی یہاں کے مٹی ردر تانٹو کرے گی اس کی ہر کسی آواز بھی چاروں اور گھنجے گی جسے تم دیکھنا چاہتے ہو وہ سوائم تمہارے سامنے آئے گا جسے تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا آکاش ابھی شیک کرے گا جس کی کن اونگلی پر اکنی تانٹو کرے گی جس کے چھونے سے تمہارے ماتھے پر رکت دلک بنے گا جسے دیکھ کر موت پر کانٹی ہے جس کے چھونے سے تمہاری شکتی بڑھ جائے جسے دیکھ کر ننے بچے بھی مسکرانے لگ جائیں جس کے چھونے سے کٹیا بھی محل بن جائے اسے لے کر آجا سدھا اسے لے کر آجا سدھا سنبھال کر اس کے آنکھوں سے آنکھیں مت ملانا کلے کی آواز سے نہیں من کی آواز سے بلانا اگر وہ آگیا تو یہ گاؤں پر جائے گا تجھے کچھ نہیں ہوگا جب بلا کے لئے کیا جا نماش شیوائے موسیقی 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 مجھے 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 موسیقی 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 یہی پہ ڈیلے ڈالنے کا من کرتا ہے چی چی یہ تو بیڈ ہے بیڈ ہے تو کوئی بات نہیں جو بھی یہ پروگرام دیکھے گا میٹ 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 ہو جائے گا ارے ایسے کیوں بول رہے ہوں سر اور نہیں تو کیا بھائیا راجستان پر ڈاکومنٹری بلانے کا ہو تو اوٹ اوٹنی پتھر یہ سب ہی تو دکھاتے ہیں سب لوگ ہمیں تو یہ پورے راجستان کو ہی لپیٹ لینا چاہیے کیسے اس کا بھی ایک طریقہ ہے بتاتا ہوں پاپے آپ زمین پڑھ کے اوپر آ گیا بسٹے کیا بسٹے ہو میری سمجھ بھی نہیں آیا مجھے لگا کہ ہاتھ فیل ہو گیا رات کو سوتے وقت زمین کے اوپر ہی سویا تھا یعنی کہ زمین ہی تمہارے اوپر آ گئی سوچا تھا حقہ راجستان گھوم گا پر سونے کے بعد آپ ان کو ایسا لگا کہ یہاں کی زمین ہی گھوم رہی ہے اکر یہ زب ہے کیا بھائی دھول ہے بھائی جھریں گے تو چلی جائے گی چھیکو مد بابولال مر جائے گا میرا نام بابولال ہے یہ تمہیں کیسے معلوم تمہارے آئیکار سے پتا لگا لیا حیران کیوں ہو رہا ہے بھائی مومبے کا ہے گیا ہاں بھائیا میں رائستان کے اوپر ایک ڈاکومنٹی فلم برانے آیا ہو یہاں وہ کیا ہے کہ بھائیا رائستان کے آبو ہوا بہت پسند ہے مجھے اس لیے میں ڈیریکٹ ہوں جی اور یہ میرا اسیسٹینٹ ہاں یہ کھاں گا ہے وہ گے جب میں چلایا تو بھاگ گیا کیا درپوک اسیسٹینٹ ڈیریکٹر کبھی نہیں بن سکتا ہاں بھائی بہتیں ہم بعد میں کریں گے پہلے سامان لے کے آؤں ہاں بہتا ہوں بابولال یا اب ان کچھ پوچھے تو بھرا نہیں مانے گا نا دے گستان میں ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کے لیے آئے ہو یا پھر ہیروینوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے ارے بھائیا لڑکوں سے میرا کوئی سمبند نہیں ہوتا ویسے لڑکوں سے ہی میرا کوئی سمبند نہیں ہے کہیں وہ تو نہیں سر ویسے آپ کس کام سے آئیں آپ اپن نا کھلی ہوئی دھوپ میں کپڑے سکھانے کے لیے ایک سوال کبھی سیدھا جواب نہیں دے رہے تو بولے گا تو اپن سیدھا جواب دے گا کیا اردوئی کے راجو کو جانتے ہو مجھے بہت پسند ہے دادا کا چہتا ہے وہ اپن کا نام وہی ہے لامبا نام تھا اس لئے شارٹ میں راجو رکھ لیا نام کیسا ہے سنے میں اچھا لگتا ہے اور بولنے میں بھی سر باٹیچر پھادر اپن کے ماباب نہیں ہے بس دادا ہی سب کچھ ہے وہ ایک ٹیچر ہے سکول میں بھی پڑھاتے ہیں گھر میں بھی کلاس لیتے ہیں سچ کہو تو کتابی کیڑے ہیں گفت بھی دیں گے تو پین یا پینسل ہی دیں گے اپن کا منت و سلحہ پڑھائی سے اوب گیا یہ کام والی بھائی ہے گھر کا اکھا کام ٹی وی دیکھتے ہوئے کرتی ہے اور یہ کھانا بنانے والی بھائی کتاب پڑھتے پڑھتے کھانا بناتی ہے اور یہ اب ان کے ماباب کا فوٹو ہے دادا جی یہ لیجیے پروگریس ریپورٹ ہم 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 ویری گوڈ کیا کہوں باب اولاد اب ان کے سو میں نببے لانے پر بھی دادا جی کے چہرے پر خوشی نہیں سو میں کیوں نببے یدی یہی حال رہا تو کیا کروگے بڑا ہو کر ٹیکسی ڈرائیور کی نوکری ملی ہے دادا جی آپ کو ڈائیوٹیز ہے اس لیے مٹھائے نہیں لائیا کوئی بات نہیں بیٹے تم تو اپنے پروں پر کھڑے ہوگے نا شادی کے دس مہنے بعد لڑکا ہوا چھ مہنے سے میں تیر تھی یادر میں تھا اور میرے پتنی کو یہاں لڑکا ہوا اسے ڈاکٹر بنانا ہے ویسے ہم دونوں میعا بی بی کے پرانے ریکرد دیکھیں گے تو وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بننے والا دون نشان دینے پڑیں گے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسوں کے ابحاب میں اگر ہم نے اسے ڈاکٹر نہیں بنایا تو بڑا ہو کر تیرے جیزا ڈرائیور بنے گا اس لیے یہ ٹریولز کھول کر رکھا ہوں وہ رہی کار اور یہ رہی چابی یہ آئی جی کارڈ رکھ لو یہ کار چھوٹی ہے بڑی نہیں ہے کیا میرے فرینڈ کے ایک ٹرانسپورٹ آفیس ہے وہاں بھیجوں کیا مزاک اچھا کر لیتے ہیں آپ آپ سے کچھ پوچھنا ہے آپ ان کو برا تو نہیں مانے گی بے جیجے ایک بولو نا برا نہیں ماننے کا برا نہیں مانوں گا چھے مہینے سے آپ تیرتیاترہ پر تھے تو آپ کی بی بی پریگننٹ کیسے ہو گئی ٹیکسی ٹریورز جیسے آپ بنداز کام اور کچھ نہیں ہے کسی کو جواب دینی کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی سے آرữ لینے کی رائد نہیں ہے لیت بتایت لے جاؤ خوٹی آواز بند کر سالے لیت سر ہاں 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 بآہی بیل گھاڑ ہے چلنا رہو گیا تیل چلاؤ ورنہ فلائٹ میں سجائے گی سرٹینلی سر موسیقی موسیقی اگر ایک اور راؤنڈ گیا نا تو تیری کڈنیا لیور دیکل کے باہر آ جائے گا تین سو سر تین سو روپے سر موسیقی 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 تیرے جیسے دیکھے میں نے پڑے پڑے ہے دم جس میں مجھ سے لڑے بھولے نہ کبھی وہ ایسی مار اسے میں ماروں گا چلا میں ٹیکسی سر کو پہ ٹیکسی نہ میری ٹیکسی کو کوئی روکنے والا موسیقی 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 ٹاکسی چاہیے گیا سامان کو کار تک پہنچا دو نو 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 آل گا مائسیل کافی نو تھانکس کلی جی ٹی نو تھانکیو تم سب چنے من بیٹھ کے باتیں کریں گے سر کیا لاؤں کچھ بھی لے آؤ جی سر یہ بھی کوئی جینا ہے کوئی حسی نہیں کوئی خوشی نہیں ایکتاں فلاٹ بول کے جاری گا یہ بھائی تو بجانا بند کر یار پلیز پلیز تیرا ہاتھ جوٹا اچھوکے 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 کسی بات کرتی ہو کسی ڈرائیونگ کرتی ہو وہ دیکھو میری کار دے میں جھو گئی تم دیکھ کے چلا نہیں سکتی تمہیں لائسنس کس نے دیا اچھوکے کیا وہ بھائی کیوں بھوم مارے کار کا ستیناس کر دیا آپ نے ٹکر ماری کیا نہیں چھوکے جس ریوارس لے رہی تھی تمہال کیے کرنا تھا نہیں میں تو دھیرے سے جھوکے جھٹکا لیکن دھیرے سے تو لگا ہے دھیرے سے جھٹکا لگا تو یہ حالت ہوگا یہ گار کی میری اگر جھوڑ سے لگتا تو اےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے مردانگے میں دکھانا سمجھے وہ نے کمپنسیشن دے دوں گے میں میری جان پکلا گئی ہو کیا کمپنسیشن کے بہانے لاکھوں اینٹ لے گا اپن ہے نا اپن دیکھ لے گا ٹھیک ہے اوکی بھائی جان بوچ کر کرتی تو اندر کرواتے ہاں انجانے میں ہوا ہے سو یا دیر سو لے کر نکل لو سو ڈڈر سو ہی فائف ہنڈڈڈ یہ لڑکی اب ان کی جان پہچان کی ہے ایک پانچ سو رکھوں بھائی میرے یہ کار ہے میں نے کب کہا ہاں ہاتھی ہے پانچ سو میں ختم کرو میرے لیے تو ٹھیک ہے پر ٹیکسی کا کیا ہوگا ٹیکسی وہی جو ریلوے سٹیشن میں بلیک اینڈ یلو کمبینیشن کی ہوتی ہے وہی نا نہیں وہ والی نہیں اورنج کےپ کی سفید والی گاڑی سینے کے ٹانکیں ٹوٹ گئے سائیڈ میں بلو میں لکھا ہے کیا بلو سے لکھا ہے لیکن تم کیوں رو رہے ہیں ٹیکسی میری ہے بھائی آئی ٹیکسی تمہاری بابرے میں تو برواد ہو گیا جان تو بولی تھی کہ دھیرے سے دبایا اے 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 ایم سوری بابرے یہ تو وہی بلو ہے تیری ماں کی آنکھ بھوشیوانی کرتی ہے ہلو آم طور پر وہاں بھوشیوانی کون کرتے ہیں جوتش انیل اوستی جی جوتش انیل اوستی جی آہاں ابھی وہ کہاں ملیں گے کانٹرہ میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے بتا دیں گے کافی مشہور ہے نا جی ہاں دیکھئے میں ان کی بھوشیوانی کروں شام کو سفید رس میں ایک آدمی ان سے ملنے والا ہے اور اس کے بعد انیل اوستی جی ایک ہی ٹانگ پر چلا کریں گے ایسا کیوں کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ میں توڑنے والا ہوں بڑایا بھرشوات تھا میٹنگ نمبر ٹو وہ کار کھڑی کرنے والی جگہ کو کیا کہتا ہے پارکنگ پلیس آہ پارکنگ پلیس وہی اچھا اب پہچانے گی نہیں ہیلو کتھارا ہائی آجا آجا بچنے والی وقت میں سے میں دے دوں گی ایسے کتنے ہوئے آٹھ ہزار ناؤسا پچاس براون فگر دس ہزار دے دے آٹھ ہزار ناؤسا پچاس کے لیے راؤن فگر نوہ سار ہزن ٹین تاؤزن میں راؤنڈز زیادہ ہوتے ہیں نا ہاں مر گیا یار اتر اتر تیری جہاں کب بیدہ مارو آج اتر کالا چشمہ پہنکے گاڑی چلائے گی تو تجھے دیکھا ہی کیسے دے گا میرا سائیڈ میرار اڑ گیا ایسے کیا گھر رہی ہے مار ڈالے گی مجھ پر گھسا ہے بہت خوب بہت خوب ڈککر ماری تُو نے گھورا تُو نے اور تُو ہی مار ڈالے گی تو میں کس کام کا نیچے کر آنکھے نیچے کر نوچ ڈالو گا برنا کیا کر رہے میڈم کو بلحال کچھ سوچا نہیں ہے کچھ ایڈیا ہے تو بتا لڑکی کو ریپ کرتے ہوئے دیکھ کر میں جھپ رہا ہوں گا کیا تماشے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو تو جا کے شاپنگ کرنا اوہ جیدہ مردان کی مت دکھا اس شہر میں وہ جیسا شہر بھی رہتا ہے چونسے مار ڈالوں گا سالے تُجھے ایک منٹ دیتا ہوں اگر یہاں سے نکلا نہیں تو جو تو کہہ رہا تھا وہ کبھی نہیں کر پائے گا ارے اوپر جو بھگوان بیٹھے گا ہے نا وہ تُجھے سزا دے گا سزا تُنہیں نہیں دیا میں جانتا ہوں تُنہیں سن لیا ہے اے زور سے بولو اب اس سے آگے میں اور نہیں بولوں گا سالہ لڑکی دیکھ کے شیر چاکو دیکھتے ہی ڈھیر اس کو بھڑکا رہی تھی کہ آپ ان خلاس تو معاملہ ختم سائیڈ میرر کے لیے آپ ان زیادہ رسک نہیں لے گا کتنا چاہیے تو آپ ان کو بھاگ گئی کیوں کی سب لوگ موہ سے بات کرتے ہیں لیکن تو پیسوں سے تو یہ سوچتی ہے کہ نوٹوں کے بلبوتے پر آپ ان کو خرید لے گی تو نوٹوں کی گھڑی نکالنا فیلحال میرے پاس کیش نہیں ہے تو پھر کل دے گی کیا تو کہوں نا کہاں ملو میری جان کیا کہوں مائیہ تیسری میٹنگ لگتا ہے کافی پیسے ہیں اس کے ناس سر 2 موکا پلیز اوکی مام اوے موکا کس لیے کافی بول سکتی تھی نا وہ بھی کافی ہے سر عجیب عجیب نام دے کر بیجتے ہو تم لوگ پڑے چل لگتا ہے میرے لگتا ہے لگتا ہے تُو رج بھری آنکھوں سے جادو گری کر کے نا جاؤ گوری میری آنکھوں میں ہر پل تیرا چہرہ کھلتا ہے سامنے تو جب آئے تیرا جاتو چلتا ہے نر میں ایسا تو ہوتا ہی ہے چل چلے دور کہیں رکھو نہیں چل چل سب چلتا ہے چل چلے دور کہیں چل چل چلے دور کہیں م طرح سب چلتا گے ملربانہو موسیقی 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 مشاہیں نکھئیں پیرا ویرا کوئی شگڑا AmaMud Syed پاسرا پچیم میری جانے من کونم میرے دل میں یوں سامان come on boy boy give her a chance again you make her feel like losing number one hurting her blaming her bringing her bringing her down yeah 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 sum 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 oh sundari لگتی ہے تو رس پھری آنکھوں سے جادو گری کر کے نا جاو گری sum 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 oh sundari لگتی ہے تو رس پھری آنکھوں سے جادو گری کر کے نا جاو گری میری آنکھوں میں ہر پل تیرا چہرہ کلتا ہے میرے ایسا تو ہوتا ہی ہے چل چلیں دور گئی رکو نہیں چل چل سب چلتا ہے چل چلیں دور گئی رکو نہیں چل چلو سب چلتا ہے جیلوش کو سروی آف انڈیا چلو گے ہم بیٹھئے سر آپ چلیے میں ہاف انہار میں پہنچتی ہوں اوکی ہلو ڈاکٹر پرانجے سپیکنگ ڈاکٹر ساہب ہے یا سر ڈاکٹر پرانجے سپیکنگ کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہے لیکن آج ورکنگ ڈے ہے آپ آئیے مستر پرانجے اوکی سر سر جی آپ ڈاکٹر ہیں کیا ہاں کچھ دنوں سے تھکان محسوس کر رہا ہوں طاقت بڑھانے کے لیے کھانے کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیے نا میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو پھر جی اور جی میں پیش دی کیا ہوں تو یہ اپادی دی ہے بساوی ہوتا ہے کیا ہم جی اور جی آمی ارث سائنس زمین کے نیچے والی میٹلز اور اوپر کے باثنوں کے بارے میں بتانے والے سائنس سمجھ گیا اے بڑی ساو آنے والے یہ بوٹ کو نیچے لے کیا ہوں ہاں جڑا دھیرے اوکی ساہب ہاں ساہب کرتا ہو ساہب سنبھل کر ہاں میindreا دیرے سانبھل کر سش راappelle ہاں 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 مار ڈالا صرف سنتے ہی تیری حالت پتلی ہو گئی ہے تو دیکھ کر اب ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی پہلے جا مو کو آ گیا یار تو پھر دوسرے کا کیا ہوا دوسرے کا کیا ہے بڑے دکھی بات ہے وہ جونیر ابھی شیک بچن کی طرح تھا پل میں خلاس ہم 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 سب کچھ بتایا لیکن راستان آنے کا کارن نہیں بتایا آپ نے good news یہ ہے کہ بھیما کمپنی والے دو لاکھ دے رہے ہیں bad news یہ ہے کہ ریکیر کے لیے تین لاکھ لگ جائیں گے تو پھر دس لاکھ تمہاری پگار سے دھیری دھیری کاٹ لوں کیا پگاری چھے ہزار ہے اس میں سے بھی کھٹیں گے تو میں کیا کھاؤں گا بڑی باتیں مت کرو میں بولتا ہوں تمہاری کار پر گرنے والا ڈلاور سنگھ ہے اس کے نام پر پانچ لاکھ کا انشورنس ہے وہ بندہ راجستان کا رہنے والا ہے سارے پیپرز میں نے تیار کر لیا ہیں یہ رہا پانچ لاکھ روپیہ کا چیک اسے تم ان کی پتنی کو دے کے ایک لاکھ روپیہ لے کے آ جانا ہاں آپ ان کی راہ دیکھ رہا ہوں گے وہ لاکھ روپیہ ہمیں کیوں دیں گے وہ تم نے ایکسیڈنٹ کیے اور میں نے خرچ نہیں کیے کیا ٹھیک ہے تمہیں ایک نئی کار دیتا ہوں اس میں چلے جانا اس دن کا کھایا ہوا کھانا اور دادا کی ڈانٹ دونوں نہیں بھول سکتا بابلال ریگستان میں راستہ بھٹکنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کھو دیا یہاں تک پانی بھی چورا کر پینے کی نوعبت آگئی اپن کی یہ ہی کھانی ہے بابلال دو رومالی روٹی، ایک حالو گو بھی، لسی روٹی میں مست بٹر ڈالنا آپ کے لئے سر نو فیٹ، نو آئیل، نو مسالہ اس کے بیننا کچھ بیا تو لے کیا جا ہاں یہ بھولے نات، تینوں لوکوں میں ہیں، وہ کہاں ہوگا؟ بھولے بانواری جی، بانواری جی، وہ لوگ آ گئے کیا؟ ہاں 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 ہاں، دہار اندر دے بیٹی پارٹی نہیں جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے ہاں ہاں، ہاں میں جانتا ہوں رات بھر ڈانس کر کے، آوارا گردی کر کے، دن میں چین سے سوتی ہو، تمہاری پروبلوں کیا ہے میں جانتا ہوں؟ ہم، گوڑی ایننگ سر صبح گوڑی ایننگ بولی چھنا؟ اب گوڑی ایننگ کس لیے؟ اس سمجھ میں بھولنے کی عادت پڑ گئی ان کے آنے تک ہم دونوں کیا کریں گے سر؟ تم سکٹ پہنو، میں کچھا پہنتا ہوں دونوں ان کے سامنے ڈانس کریں گے اور نہیں تو کیا، وہ پارٹی میں جانے کی بات کر رہی ہے اس کی ماں چائی پی رہی ہے، اس کے اباں میرا خون پی رہا ہے ہلو، ہمیں گے لیے سر جوز تو پی لے، پی لے ہای انکو ایم لا، فاظر ان لا ہای 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 موڑی موڑی ہای جو موڑی ہم ہم ہمارا موڑی آ دنیا او 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 ایسا سنسکار ہے آپ کے ایسا بیوٹیفل پلیس بابی لیو ایسا راکہ تک معلومن ورنم بانواری تو لے لے امپارٹنٹ فٹوز مجھے ہی کیس لئے کہتی ہے اس لئے کہ تم فٹو مین نہیں ہوگی بانوااری سر چلا چل او چلا باید میں آنا ہائی ہلو ہلو آنٹی یہ ہے میری بیٹی سمیتا تمہیں دے تام جاؤ are you sure uncle ہنڈرٹ پرسنٹ یہ چوپر تمہارا ہے ہی 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 ڈیرٹ پرسنٹ ہی 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 ملتا ہے ملتا ہے مجھے سے شوف ابOOOOOOOO hoje سکتا ہوں یہ سب تم نے کیسے عرانج کیا اس کاٹ کو سوائب کر رہے تو تم اس چاند کو اپنے بالکنی میں رکھ سکتیو اسکس میں یہاں ہلا ہاں 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 ہاسگل 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 ہم ملتا ہے اسمیتا اسمیتا اسمیتاً 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 روکو انظر موسیقا 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 سمیتا راجستان میں مرمز ہو گئی ہے وہ کانور پیکٹ موسیقا 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 یہ تو نے کھا کیا تو نے اس لڑکی کو کیا سمجھے پیسے لینے والی کار گر اس کے باپ کے ساتھ چار سو کروڑ کے بزنس کی بات ہوئی تھی تمہارے پاگل پنسر سب کچھ ملتی میں مل گیا ستے آؤٹ سب کے سب ایکار ہے ہلو ہاں سر ساری دوگا پسات جی میرے بیٹے سے بھول ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہوگی ہے بداؤٹ فیل ہی جا کے کام دیکھو انپریکٹیکل کائز پلاننگ کرنا بھی نہیں جانتے ارے بھائیہ سامنے کوئی دریا نظر آرہا ہے دریا نہیں وہ آپ کا دھوکہ ہے یو مین میرے جیرے یعنی کہ سب دھوکہ ہے انزان کے دماغ کی اپرشی بہت عجیب ہے تجھے یہاں ایک ہی دن ہوا نا اسی لیے سب جگہ دریا دکھ رہا ہے آپ ان کو یہاں تین دن ہو گیا لیا ہے وہاں دیکھ یار لگتا ہے سچمو سمیتا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ دوڑ کے آ رہی ہے اچھا پہلے تو چل کے آ رہی تھی بھائی یہ بھی کوئی دھوکہ تو نہیں نہیں ہونا چاہیے باپ رے تھانک کورٹ سیو راجو کل رات سے میں صرف جانوروں کو دیکھ رہی ہوں ایک انسان کو نہیں مجھے گھر لے جاؤنا تمہیں جتنے پیسے چائے میں دے دوں گی دو تھاؤزن تھری تھاؤزن تمہارا راؤن فگر فائف تھاؤزن آ پہلوںnde دوکومنٹری پہلوں میں دوکومنٹری کیا بول رہے آپ ب fraudلال آپ یہاں کیسے آئی اس کا ا細 لانگ سٹوری کل یہاں میں کسی کے ساتھ ہیلی کوپٹر میں آئی تھی اور آج اسے دھوکہ دیکھ بھاگ نکلی لیکن یہاں پہ تو نہ کوئی ٹیکسی ہے نہ کوئی ساری رہ اتنے بڑے بڑے مچھر کاٹ lok かٹbe پریشان کرنگی گی دیکھو پتہ اس وقت ہم کہاں پڑھ رہے ہیں ممبئی سے شاید 20-30 کلومیٹرز ہوئے راجو آئی نیرا شاہو آب بیڈلی بائی دو بی تم نے اپنی ٹاکسی کہاں پارکی ہے تو نے اس دن سر پہ مارا تو ایک چمتکار ہو گیا آپ ان کو تین دن تک اسپتال میں رہنا پڑا شنی کا ایسا اثر ہوا کہ مرنے کے لئے تیار دو آدمی اپنکے ٹاکسی میں چڑھ گئے انہیں آفیس چھوڑا دونوں اندر گئے کسی نے گولی ماری اور ایک اوپر چلا گیا اور دوسرا آدمی ارے باپرے یہی ہائی لائٹ ہے بہت اچھا ہے ٹاکسی زمین کے نیچے دھس گئی سنا کہ یہاں کوئی نیا شروع کھلا ہے اور سوچا کہ نئی کوئی ٹاکسی ہو تو خرید لوں آہ 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 ہیلیکاپٹر چھوڑ گئے یہاں کہاں رہی سارے فس گئی ہیں آپ وہ بات نہیں ہے اس کے پاس کونڈلز تھے رسک زیادہ ہے اس لئے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے تو رسک کا اور بڑھ گیا نا اسی وقت ممبلی چلینا پلیز پریشان کیوں ہوتی ہمارے ساتھ چلیے مر جاؤگے آپ درائیے بات ارے یہ تو ایسی بولتے رہتے ہیں ہم کوئی نزدیک کا ریلویچرین ڈھونڈتے ہیں اور وہیں سوئے کسا جائیں گے میری جان کے ساتھ یہاں سے وہاں جاؤ گے پاگلپن کی بھی ایک حد ہوتی ہے دھوپ میں گھومتے گھومتے بابولال تیرا بیلنس بگڑ گیا ہے ارے اسے چھوڑو آپ چلیے میرے ساتھ اوپر اٹھا اٹھا اس کی جانگیں مضبوط ہے بابولال ہم ایسی جانگیں نہیں بنا سکتے ہیں آجا آجا آکے میرے اوپر خود بابول گم بنا کے زمین پر چکا دے چھوٹی آنکھ والے چھوٹی آنکھ والا کس سے کہا تو چھوڑنا دیکھا دیکھا اس کے آنکھیں کیسے گھر رہی ہیں اور کھمپے جیسے کھڑی ہے سر 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 شوڑی نا بیچاری اور جاتا ہے آئیے چلی نا باپ ری باپ میں گھر جا رہا ہوں بابولال اسے تنگا چکا ہوں میں اے میرے بجرنگ بلی اے کیا مارتی ہے کیا نشانہ ہے آپ کا کتنی دیر سے وہ ہی تو کہہ رہا تھا میں آپ کو فوٹبال کھلنا آتا ہے ہاں میں اپنی سکول میں پورت تھی ہاں کالیج میں میں گول کی پرتا پتا ہے اچھا تو اسے رو لے گا اوہ نو اوہ نو اسے مارتیا تو نہیں بابولال اٹھو اٹھو بابولال ماں کی آنکھ خون بھی بیرا ہے وہ سکارف نکالو ہاں نہیں نہیں میں کیوں دو تم اپنا دو اسے تو مار کے میرا سکارف مانگ رہی ہے نہیں نہیں جلدی لا نہیں مانے دوں گی تو ایسے نہیں مانگ رہی ہے میں میں کھوڑ کیا کر رہے ہو you know how much it costs idiot کیا ہوا بھائیہ بتاؤ تو اس نے گول کیا تو نے میس کیا ہاں ارے بھائیہ ان کی ڈریس کیوں ایسے پھڑ گئی ہے میں نے یوز کر لیا ہاں یوز کر لیا یعنی یوز کر لیا یہاں کافی ریت ہے ریت بیچنے والوں کے لئے کافی فائدہ ہے ہمارے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے بابولال بابولال آپ کس رہے رکھا کیا ہے کہ میرے پتا جی فوج میں بابو کا کام کیا کرتے تھے اس لئے ہما نے بابو کے ساتھ لال جوڑ دیا اچھا بابولال یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں ویسے ماں بمبے میں اور باپ بیہار میں ہیں آہا سمیتہ آپ کا نام تو بہت بڑی ہے جی پرانے جمانے کا نام ہے نا کافی لمبا چوڑا نام ہے سومو شارٹ ڈ کمفرٹبل ہوگا یہ سومو کیا ہوتا ہے شارٹ ڈ سیمپل سومو بول کے بلاؤ نا سوسو کا مطلب یہ ہوتا ہے چلے گا سومو مر گئی کچھ میں اس سسٹم میں ڈانلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سومو چوڑیل ہے سومو بھوتنی ہے ہاں بہت اچھا ہے ہاں بابلال ہم اس کو لے کے سینٹنس فارم کریں گے why not سومو کے مرن دن کو ہاں نیشنل ہولیڈے ڈکلر کرتے ہیں فنٹاسٹک سومو کو مارنے والے کو کوئی سزا نہیں ہوگی یہ نام بھی دیں گے اُلٹا سومو کے مرن دن ہاں آہ دیشواسیوں کو چوکلیٹ بانٹیں گے with biscuits ہاں بابلال بابلال اے بھگوان اور دو بار اسے پتھر سے ماروگی تو تیرا ڈرس بکنی میں بدل جائے اور اس بیچ میں میری جان ہی نکل جائے گی سومو سومو ہمم کافی سیکسی لگ رہی یار اے اے بھائیا وہ کوئی سکول بس لگ رہی ہے چلد 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 اے بھائی راجو یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا بھائیا چاہ بھی بھی ہے چلو چلتے ہیں نہیں بھائیا سٹارٹ کرتے ہی بلاسٹ ہو گیا تو کیوں کس دنے شاید بوم رکھاؤ اے تیری جات کا بیدہ مارو میں سونیا گانڈیا اور تو مانون سنگھ ہاں تو ہمارے لئے یہاں ایک بس کھڑی کر کے اس میں بوم رکھیں ویسپورٹ کریں گے تو دماغ سکت پیدل ہے جو جی میں آیا بگ دیا اے وہاں کوئی ہے بھائی 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 رکھئے وہاں وہ کچھ کر رہا ہے جھاڑ کو اکھان رہا ہوں کیا مست تربود ہے میرے بھائی میرے نام بابو لالے جی آئیم ٹام کوش یہ کیسا نام ہے میرے ماں باپ نے رکھا ہے میں چھوٹا تھا نا اس لئے ابجیکٹ نہیں کر پایا ویسے آپ کیا کام کرتے ہیں پلانٹ ٹاکسی کیا 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 پیڑ پودھوں میں زہر ہوتا ہے یا نہیں یہ رسچ کر رہا ہوں میں تو اس میں زہر ہے کیا یہاں بہت اچھا ہے don't touch this is very dangerous چوب گیا تو سیپٹک ہو جائے گا گھوس گیا تو گھر جانے کے فرصت نہیں ملے گی یہی دفن ہو جاؤ گے یہ ڈککی میں اس کی لئے ٹرین میں نہیں فلائٹ میں کبھی نہیں اس کے لئے یہ بس لے کے آیا ہوں وہ جا رہا ہے جا رہا پوچھے نا لفٹ پوچھے نا ٹام بھائی ٹام بھائی زرا ہمیں لفٹ دونا کیوں دو بھلا اس دھوپ میں مر جائیں گے تو مر جاؤ ارے ہماری بات چھوڑو اس لڑکی کے بارے میں سوچو ارے بھائی لڑکی کہاں ارے اونٹنی جیسی لڑکی سامنے کھڑی ہے اور کہاں ہے ہم بول رہے ہو اوہ this baby یا 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 دیکھنے میں بہت مضبوط لڑکی ہے یہ خود آپ نے وہ اٹھا کے لے کے جائے گی آپ کو کی چاہیے لفٹ مزاگ چھوڑو نا یار میری جان یہاں ہوں میری جان you people having fun یہ بھی آپ کی طرح پیٹ پودھاؤں سے بہت پیاہ کرتی ہے اچھا ہم 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 پر تو اس بھوٹنی کا اثر دھیرے سے پڑا تھا لیکن یہ تو فوراں فسل گیا رہنے تو بھائی ریگستان میں ریت ہوتی اور ریت میں خٹا بھی ہوتا ہے are you okay ابھی میں کیا بتا ہوں بہرانک بات بتاتا ہوں excuse me sir آپ من جو اٹھائیے آپ اس سے اٹھائیے اچھا گیا thank you میں help کروں don't touch eye eye okay where is my fruit یہ رہا oh thank you tom سنو ہمیں لفت دوگے نا please کیا سٹائل ہے ہاں یا بس آپ ان کی ہوتی تو آپ ان ہی اس کو لفت دے دیتا lift come thank you oh shit اب کیا کہتے ہو بابلال چھوڑیے نا سر ہینڈل کا screw ہوگا screw ہوگا تو ڈھیلا بھی ہوگا یہی نا discussion کو مارو گولی پہلے ٹوم جی کی help کرو بابرے ٹوم جی آؤ جی road uber کھاؤ پڑا ہے ڈیان brother برا نہ مانو تو اس لڑکی کو ٹاہ ٹپکا دوں آئیں کیا بولا اس نے یہ بھائی صاحب میری جان کو ٹپکا نہیں کی بات کر رہا ہے ٹپکا ہے گا مجھ میں اگر طاقت ہوتی تو میں اکیلا ہی آہ ایسے ٹپکہ دیتا ہے لونڈیا صالیڈ ہے اس لئے آپ کی مدد چاہیے اس میں کون سا پاپ کیا ہے کیا پاپ کیا ہے پہلی بار چھوٹے ہی میں گڑھے میں گر گیا دوسری بار چھوٹے ہی ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے گر گیا کسی کے پیرو میں ہوتا ہے اور کسی کے زبان میں ہوتا ہے لیکن اس کی پوری بارڈی میں ہے وہ کیا بھائی آئین شیس آئین لیڈی کریک بھائی ہم بھی یہ کہہ رہا ہے یہ بابو لال نہیں مانتا ہے آرے وہ مانے یا نہ مانے لیکن ہم دنوں کو مانتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کیا غلط ہے اب وہ مجھے ماننا چاہتی ہو سہی ہے آرے ایک دو انسیڈنٹ ہو یا دلائف میں اس کے لئے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوا وہ گھٹنا نہیں درگھٹنا تھی آئی ویل پروویٹ سی کیا ہے موسکیٹو موسکیٹو کیا ہوا کوئی چھو بھی نہیں ہوا شانو جلدی موسکیٹو اپنے گاونا کھو رہا ہے موسکیٹو موسکیٹو تم بول رہتے پوچھونے والا ہے بھی نہ مانگے کھانا کھلا رہی ہیں وہ تو تم بھائی سب لوگ بھرے نہیں ہوتے ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جیس جگہ پہ پیل پودھے نہیں اکتے وہاں پہ موبائل میں چلا رہے سمتھنگ اس رانگ بردر سمتھنگ نہیں بھائی اپن کو ایویییییز رانگ لگ رہا ہے ہاں کہیں کیریئر میں چاکو تو نہیں ہے وہ چاکو کانس لگی وہ تو خود چاکو لگ رہی ہے آپ اس کاٹے والے پیڑ کو چھوڑ کے پھلوں والے پیڑ پر ریسرچ کرو گے تو بہتر ہوگا تھوڑا تھوڑا ہاں آپ لیچیے دیجیے آئیتیو ہاں انہو انہو دیچیے دیجیے شکری بھائی کھانا بڑا مجیدار تھا یا یا بری تیسٹی سری کھا تھا تیسٹی تو ہوگا اے 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 باپ کھانا کھلا کے بس کوئی اڑا کے لے کے گئیں آہ کیوں باب اولال تُنہے کہا تھا سب برے نہیں اچھے بھی ہوتے ہیں جن ہاتھوں سے کھانا کھلائی انہیں ہاتھوں سے گاڑی کے پارٹس بھی چورا کے لے گئیں ٹوم بھائی کو دھول چٹوا دینا کیا دھول بھائی اے اے تمہیں سیکریٹ نام کی کتاب پڑھی ہے کسی کی سیکریٹ کتاب پڑھنا اچھی بات نہیں ہے بھائی اے اے اس کا مطلب لیکن اس میں نیگٹیو آکرشن ہے اسے چھوو تو حسم ہو جائیں گے پکڑا تو جلے گے بھائی میریج کر لے تو مٹی مٹی بن جاؤ گے تم تو پھر کیا کرے زر اسے ٹپکہ دیں گے ٹپکہ دو میں بیش میں ٹانگ نہیں یڑاؤں گا یہاں گردوالا نام کا ایک گاو ہے وہاں دلاور سنگھ کا پریوار رہتا ہے انھیں پانچ لاکھ دے کے ایک لاکھ واپس لے ہوں گا اس کے بعد اس رات کو میں اور بابو لالو اس کے ٹانگیں پکڑیں گے آپ اس کے گھردت کھٹا 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 نہیں سر مجھے ان معاملوں میں مت لگیں لیے سر جاجو ہاں میری جان تم گیدوالا گاؤں جانا چاہتے تھے نا کیوں تیرے بیگ میں ہے نہیں یہاں پہ ہے مائی لاولی سٹیرنگ دلاور سنگھ کا گھر یہی گھر ہے اس کا میں دلاور سنگھ کا پیتا ہوں آپ اندر آئیے آئیے بیٹی مارو چھوکرو مریارے پچھے مینہ دوستہ بھی مارے گھروں آنو چھوڑ دیئوں گھر میں نینہ نینہ چھوکرا آئیسا اور میں ڈوکرو ہوں گھر میں کعبان واستے کوئی نہیں ہے تھے لوگاں تو بھی ناکم جانتے تھے پھر بے اتنے دور سپیاں دیوان واستے آئے تھے ماں کے لئے بھگوان ہو سا تھے ماں کے لئے بھگوان ہو سا تھے ماں کے لئے بھگوان ہو سا بیٹے کی موت کے بعد اس کی دوستوں نے بھی کبھی پھر پلٹ کر نہیں دیکھا ایک اجنبی ہو کر تم ان کے مدد کر رہے ہو بہت خوش ہے تمہارا حصہ پوچھ لوں اب کیا پوچھنا ان کی حالت دیکھ رہی ہو نا کھانے کے پاکے پڑے ہیں ایک لاکھ کہاں سے دیں گے نہیں چاہیے اونر پیسے مانگیں گے دے بھی دیں گے ادھار لے کے آپ ان دے دے گا نہیں تو دادا جی سے لے لے گا آپ کچھ بھی وہ آخر دادا ہی ہے نا لاکھ روپے ہاتھ سے نکل گیا اوکی 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 موسیقی مجھ سے کہا جائے نا بین کہے رہ جائے نا مجھ سے کہا جائے نا بین کہے رہ جائے نا اٹھی ہے ایسی لہر جو دل کو تڑ پائے میں جاگوں رات رات بھر نندیا نہ آئے دل کی یہ بے کراری چاہت ہماری ان سے یہ آج کہہ دوں گا کرتا ہوں میں ان سے پیار یہ کھل کے میں کہہ دوں گا شپا ہے دل میں جو کب سے میں وہ ہر راز کہہ دوں گا موسیقی 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 یہاں سے آدھے گھنٹے کی دوری پر آب اور نام کا ایک بس ٹاپ ہے روز شام کو پانچ بجے وہاں سے ایک بس چلتی ہے اگر مس کر دیا تو اگلے دن تک انتظار کرنا پڑے گا اگر فاس چل کے جائیں گے تو اسے پکڑ سکتے ہیں جلد جائیے مطلب اپنے کو چھوڑ کے جائے گا کیا بات کر رہا ہے اپنی جان دے دوں کیا یہ تو تیرپتی بالا جی کی کرپا ہے کہ میں بال بال بچ گیا برنہ ان کی وجہتا تو ابھی تک جان چل گئی ہوتی سوڑی مڈم گناہ مت مانی ہے بیچارے ٹوم بھائی کی وہ دردنا چیک ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے کچھ پتا ہے تو دیکھتا گیا چل گاڑی مکال بابولال اس بار کچھ نہیں ہوگا راجو بھائیہ مجھے تو معاف کرو میں ہوں نا ساتھ میں میری لاش دیکھنے کیلئے کیا چل بھگا بھائیہ اس طرح چھوڑ کے مجھا یار بابولال اس طرح کیا دیکھ رہی ہو وہ واپس آئے گا سوچ رہی ہو سالہ کبھی نہیں آئے گا جا کے بیگ لے کے آؤ ورنہ بس بھی نکل جائے گی بابولال اتنا عقل بند ہو گیا scenario ھیک ڈعو 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 ڈا 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 رجو رجو اٹھا رجو 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 شام کو جب بس چڑھ رہے تھے تم کسی نے مار تھی انہیں پلیس ہورسپیرل پک پہنچائی اسے میں نہیں مارا جس چکی رب وہ یہ نا جی چھتر باتی رجو چھے فیٹ ہائٹ ہے کالی آنکھیں رائٹ میں ایک دانت نہیں ہے باقی سب ٹھیک ہے یہ سب کیسے ہوا پیٹ پر مارا ہے اندرونی چوٹ ہے سر بار کھون کے نشانی ہے لڑکی کا ہے یہی ہے سر میرے پاس یہ ہے کیا کر اس کا موسیقی 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 پر نا سب کو ٹپ کا دیکھا پون بھانگ دیا سر خاموش رہے گا تو اپنے سہی کرے گا سالت چکے جیسا آپ ان پہ پیچھے سے وار کرتا ہے یہ ہاتھیار آپ ان کا کچھ نہیں بھگاڑ سکتا یہ آپ ان کے لئے کھلو نہ آئے سمجھے مار ڈالو سالے کو ہاں 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 تو آکے مارے گا آپ ان بیٹھا رہے گا آج 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 مارو سالے کو مارو اسے اکھاڑ کر آپ ان کو مارے گا کیا نہیں نہیں تیری ماں کا اسے تیری ہاتھیلی میں گار دیا سالے آج 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 سالپ اپنے سب کا لیڑڑ رہنہ اگر تجھے ٹپکا دیا تو ساری پرویلم کھلاس ایک اونے اب یہاں بھائی اگل دیکھنے آجا ایں اے اے دہدو رہنہ اپنے اور تو بھی ہوگا تھا چل آگے اس سے باؤنے کی ہمت نہیں سالپ پیچھے سے مرتا ہے دیکھا آپ تیرے جیسا نہیں ہے اوہ! 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 جلیل سسائل! کماندل! موسیقی 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 یہاں کی مٹی ردر تانٹو کرے گی اس کی ہل کسی آواز بھی چاروں اور گھنجے گی جسے تم دیکھنا چاہتے ہو وہ سویم تمہارے سامنے آئے گا جسے تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا آکاش ابھی شیک کرے گا جس کی کن انگلی پر اکنی تانٹو کرے گی اگنی چاہیے اگنی چاہیے جس کے چھونے سے تمہارے ماتے پر رکھت دلک بنے گا جسے دیکھ کر موت پر کانپتی ہے جس کے چھونے سے تمہاری شکتی بڑھ جائے جسے دیکھ کر ننے بچے بھی مسکرانے لگ جائیں جس کے چھونے سے کٹیا بھی محل بن جائے اسے لیکھ راجہ سدھا اسے لیکھ راجہ پہلے اپن کو بچھاو موجود موجود مجھے 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 لگوان کے جائے ہو اندھی ہو گئی ہو کیا ساری ساری کہاں ہیں ہم پالی آندھر پردیش یہ بتاؤ اکھا راجستان میں تمہیں کوئی اسپتال نہیں ملا گیا تو اور تری ڈرائیوڑنگ کبھی بریک نہیں دباتی ہے فرسٹ گیر کے علاوہ کوئی گیری نہیں کیا کیوں یہ کیسا گاؤں ہر کوئی آکے پاؤں پڑتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے آخر کیا ہے یہ سب بس کیوں رہی ہے کیا ہے گاؤں میں سب تمہیں بھگوان مانتے ہیں کیا بھگوان مجھے ٹیکسی ریور ہوں بتانا تھا ہاں لیکن انہوں نے کہا کہ شری کرشن بھی آرجن کے ڈرائیور تھے کس نے مجھے مجھے ہاں سٹائننگ پروگرم شروع کر دیا گیا بہت خوب بہت خوب یہ ہی ہے گیا ہم آہ کاؤں والوں کو کیوں بولا کہ آپ ان بھگوان ہے سادھارن بھگوان نہیں پانچ سو چونتیس لوگوں کی رکشہ کرنے والے بھگوان ہو پانچ سو چونتیس لوگوں کو بچانے آیا کیوں پیتیس ہوا تو پرابلوم ہے کیوں تمہیں بتا ہے تم نے کیا بولا ہے دیوی ماں نے کہا تھا کہ تم اگنی وجل کے ساتھ یہاں آوگے ایکچولی آپ ان زکمی ہو کے آیا تھا جب آپ اس میڑے بچے کا نام کرن کرو چیچو بہت اچھا چیچو آپ نے قی discussing رہے اس نام نہیں ہے اپنے یوں ہی مول دیا وہ بڑا ہو کے موشے گلی دیں گاř تھوبا تھوبا تخوبا سب کے سب سٹیاں پتہ حق cuatro توہماریہ تینجیس لوگوں کیا تم بھگوان ہی ہو آواز اندھارن ہیں نہیں اپنے مانا تو مارے گا کیا تجھے نہیں پتا بھگوان جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے فور ایکزیمپل اپنے پھول برس نے کہے کہے گا تو برسے گا کیا ہوا کا جھوکہ کچھ زیادہ ہے ہوا تو صبح سے بہ رہی ہے پھول اب کی رہے ہیں ہاں ہاں تو اور یہ لوجک شریڑی کے سائجے سے پاہ اتلے پانی آئے گا کہوں گا تو آئے گا کیا وہ وہ لڑکی گرا رہی ہے کنت ڈھالان اُدھر ہے اپن کا بھیجا فرائی کر رہا ہے اس کے سامنے ایک اور ٹیسٹ رکھتا ہوں ہم اگر اپن بھگوان ہے تو وہ دیوار فوراں گر جائے گی اے رکھ آجا ہے ہرہ ہرہ مہاتر ہرہ مہاتر ہرہ 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 یہ کیا اپنے دیوار کو گرنے کے لئے کہا گرانے کے لئے نہیں پیڑ پر سے پھول برسے ہیں بچی کے ہاتھ میں پانی بہا ہے سدھا سے پتھروں کی دیوار کری تم جو سوچو کہ وہی ہوگا تمہاری مسکان وردان ہے تمہارا کرود شراب ہے شبد اٹوٹ ہے کالی کی ہے راتری بیلا گرکل سے گر آگیا لے کر اتر دکشن پورا پسچن سبھی دشاؤں کو تھا چھانا پریم کی پوجہ کام ندوجہ اور صدہ میں چیز جھکا کے سوامی کو تھا نمن کیا بیاکل من تھا آکل آتما کہاں ملے گا یہ پر ماتما تینوں لوگ چودہ بونوں میں 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 جاکر بھرمن کیا یہاں نہ پایا وہاں نہ پایا انترمن میرا چکر آیا یہ سوامی کی ہی تھی مایا تب جاکر میں درشن پایا ایسے جیون دھنے بنایا نمام شنکر بھجام شنکر نمام شنکر بھجام شنکر نمام شنکر نمو 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 موسیقی 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 ملوٹ سنفر کون سے آئے پھالی گاؤ کے مدیکل کیمپ سے پلیس کنٹو جی کیا فیس کیا مردانگلی دین سے بات کرنیو کی داد دین اسسٹنٹ اوکے بات دین سٹاکنڈ ڈائم بروز داد اوکے گو بردان کو فون لگو وہاں دی ساتھ میں بلے جانے کے لیے کو اور نو گنز پیپر میں یہ خبر نہیں آنی چاہیے ہمارے ایک آنٹ سے پیسے نہ جائیں نہ ہماری سن سے بات کریں اور نہیں ہماری کوئی گاڑی چائے فیکس، ٹیلکس اور ای میل ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے آپ ایک بار دین سواک کھلیچے ڈائڈ اگر کام نہیں ہو تو گورز انگو میجھ دیں گے صبح کا اکبار نہیں پڑا کیا دین کل شام ہی خارٹ اٹک سے مر گیا ہے ہی اس نو مو ہاں سے اسسٹنٹ ڈین کا سائن کرنا ہی کافی ہے جس گو ہیڈ یہ کیا ہے کیا میڈیکل کیم کو ہٹانا ہوگا یہ لوگ ہنگامہ کریں گے وہ لوگ ہینڈل کر لیں گے کتنا ٹائم لگے گا ٹینٹ لگانے کے لیے ایک گھنٹہ لگتا ہے نکالنے کے لیے بس پندرہ منٹ کافی ہے سر کل آٹھ پیشنٹس کام دوائی جو دینے والے ہیں سارے ایکوپمنٹ پیک کرو اور لگیج کار میں رکھو وہ کیوں سار اٹس ڈین آرڈر آپ گھب رہیے مت ڈاکٹر یہ اس بچے کو سنیے میڈم فکر کرنے کی کوئی بات نہیں یہ بچی مر چکی اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے یہ جو جی رہی تھی وہ بونس کی زندگی تھی جو بھی جنم لیتا ہے اسے مرنا ہی پڑتا ہے یہ دس سال جی چکی ہے وہیں بڑی بات ہے پچھلے مہینے پچھلے مہینے کتنے لوگ مرے تھے پچیس پچیس لوگ مرے تھے اسے ملا کر چھبیس اب سلین کس لی ہے باتا دیتا ہوں ضرورت پچھلے مر چھا رہے ہیں اور بچے بے چارے مر رہے ہیں روتے روتے آنسوں بھی سو کہے نہیں ویرہ رو مت ویرہ سے کہنا ہے کہ روائے نہیں سوامی دیکھو یہی سیڈلونی کا پلان کر لیا گیا چلو جلدی نکلو یہاں سے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر دماغ کھڑا ہو گیا ایک انچ بینڈیج ایک گرام کٹن اور ایک بون سپیرٹ بھی اس کے اوپر لگایا تو تم سب کو ٹپکا ڈالے گا کیچڑ میں کھیڑا ہے بول کے سلائن کو نکال کے بوری اب اس طرح باند کے بھاگ رہا ہے کہاں جائے گا جا 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 جائے جائے سالے ہرہرہ مہادے چھترپتی راجو ہر دوئی چھترپتی راجو فریڈم فائٹا وہ بہت ہی محشور ہے دادا کو بہت پسند ہے اس لئے مجھے وہ نام دے دیا اچھا ہے نہیں لگا کہو نا سب کو اپن کے نام سے ایسے کیا پروبلم ہے بولنا ہاتھا ہے ہاتھا ہاتھا ہے موسیقی 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 تاندو کرو سوامی میری جانگا تاندو کرو سوامی تاندو محاکال بنجو وجائن والا محاکال برو سوامی رکھیوں گے چلا کھاتا کیا ہے تو اتنی آواز کہاں سے آئی ارے سالیت تیری چلاہت سنکر اپن یہ بھی بھول گیا کہ کسے مار رہا ہوں اور کیوں مار رہا ہوں اگر ایک سیکنڈ لیٹ ہو گیا ہوتا تو اس کی گردن کر جاتی توبہ 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 اب ماملا سمجھ گیا آپون تم لوگ سب ملکے آپ ان کو چنے کے جھاڑ پر چڑھاؤ گے اور اپن ان سب کو ٹپکا کے جیل چلا جائے گا اور تم لوگ آپ ان کی پوجا کرو گے ارے یہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا تو تو بڑا ہے تیری اکل کہا بھی بول وہ کون ہے سالہ پتا بھی نہیں ارے ساری بھائی اونگلی گٹھ گا ہی کیا ابھی اگر تیرے مطابق آپ ان بھگوان ہے تو کبھی مت کہنا کہ اسے مار اسے مار یہ جو بچی ہے نا مر گئی ہے اس بچی میں جان پھوک تو کہتے ہیں اوہم ناماشیوائی مار اسے 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 م موسیقی 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 ہے راجو وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ نا جسے بھگوان بھگوان بول کے سر پر چڑھا کے بٹھایا تھا اور وہ بھگوان اچانک گائب ہو گیا بول کے اب ان کو جیبر کے گالی دے رہے ہوں گے تو باپس لوٹ جائے مندر بنائیں گے ڈھنڈ لگ رہی ہے اپنا کھایا لکھنا چاہیے اس طرح لوری میں سفر کرتے وقت شاہل یا دوپٹہ ساتھ میں لانا چاہیے تھے تھنڈی ہوا ہے اوپر سے اوز گر رہے ہیں تبیت خراب ہو جائے گی تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں سامل کے رہنا چاہیے نا اوز گر رہے ہیں اوز گر رہے ہیں یہ کیا جانے مند کیا کر رہی تھی دھول ہاں دھول پھونک رہی تھی پھونک رہی تھی تو افوف کرنا چاہیئے کہ ام کیا کر رہی تھی اچھا تو یہ سب بھی کرتی ہے باپرے 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 مر گیا رے برمحانند سوامی نے کہا تھا کہ زمانہ بدل رہا ہے کیا وہ یہی ہے لڑکیاں لڑکوں کو اکسائیں گی بہت خوب دراصل تم اس موڑ میں تھی تو ام کر کے چھوڑ دیا اگر گسے کی موڑ میں ہوتی تو پتھر اٹھا کے سیدھے سر پہ مار دیتی نا تمہیں خود پتا نہیں کہ تم کس موڑ میں ہو سم ہو تو آپ ان کو بھلا کیسے پتا چلے گا اے اپن یہاں بول رہا ہے تو وہاں دیکھ رہی ہے آنکھوں میں دیکھ کیا مقصد ہے تیرا ایک نیک بچے کی طرح آپ ان یہاں سو رہا تھا کس مقصد سے قریب آئی کیا کرنے کے لئے آئی تھی کیا اکھار نے اسی مقصد سے آئی تھی میں ایک اچھی لڑکی ہوں اس لیے صرف اتنا ہی کیا موسیقی 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 ملتی ہے یہ لایف ایک بار ملتی رہی ہے روز روز یار کیونہ ہم مستیاں کرے کیا ہوگا جانے کل کسے پتا خوشی کے دو پل ہے ساتھیا پھر جو کرنا ہے ہم کیوں نہ کرے Give me, give me more Give me, give me, give me more Give me, give me more Give me, give me, give me more Sunday, Monday, etc. every day Lelo, lelo, enjoy our ride today Sunday, Monday, etc. every day Lelo, lelo, enjoy our ride today دورک پرساد کو فون لگو سر, کال سر Hello, تمہاری بیٹی سنا ہے کسی ٹیکسی ڈرائیور ساتھ گھوم رہی ہے کہاں کہاں ہے یہ مت پوچھو کیا کرنا ہے یہ سوچو خیال رہے نام اکبار میں نہ آئے اس ٹیکسی ڈرائیور کے پاس سے میری بہو کو میرے پاس لے آؤ تب میں بھول جاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ گھوم رہی تھی بھول جاؤں گا ڈاڈی 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 اسرینی کے بینا ڈیل چل سکتی ہے کیا خون کی ندیا بہنی چاہیئے آج کل بارش کے لئے لوگ ترس رہے ہیں تم خون کی ندیا بہا آنا چاہتے ہو اپنی بیٹی کو شاک سے لے جاؤ ہی وہ بہت ڈر گیا ہے ماں قسم نہ آپ ان کو ان سے ڈر ہے نہ ہی اس لڈکی سے پیار اسے دودھ پیتی بچھی سمجھ کر پورا راجستان گھومائے ہو میں نہیں جانتا کیا ڈودھ پیتی بچھی اس کا فگر دیکھ رہے ہو نا رات کو جو کیا وہ سنوگے نا تو سوسائٹ کر لوگے اے یہ اس طرح بول رہا ہے اور تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کھڑے ہو چائے پی رہا ہو تیری چائے گئی بھڑ میں یہ کیا ایک ہاتھ پڑتے ہی سالیچ پرسائے سے تو جو پرسائے میں ڈاکٹر کے پاس ڈاٹ نکلوانے کے لیے گیا تھا ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ایک ہفتے کے بعد آیا لیکن اس نے ابھی نکال دیا یہ لیدیا یعنی ڈاٹ ٹوٹنے سے اسے عقل آ گئی ہے بے ہوشی کے بینہ دان تو کھڑ لیا نا زور سے درد ہو آوگا گھر جا کے دو دن ریسٹ کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا آپ بے فکر رہی ہے ہر دوئی سے کرائی کے گنوں کو رہا ہوں سب کے دان توڑنے کے لیے بولیے مینڈ کو مار رہا لے گا مینڈ کو ملتا ہے مینڈ کو ملتا ہے تو بھی انہی کے ساتھ آیا تھا نا نہیں ساپ یہاں کیا کر رہا ہے میں یہی کام کرتا ہوں کام کر رہا ہے ہاں لیٹر پیٹرول کتنے کا ہے ساپ لیٹر پیٹرول کتنے کا ہے مینڈ کو ملتا ہے کام کرتا ہے پاپیں میرے بیٹے کے سامنے مجھے مت ماننا اس بچے کو کیوں لائے ہو گھر میں کوئی نہیں ہے اسی لیے اپنے ساتھ لے آیا اسے بچے کے سامنے ایسی حرکت کیا کرو اسکول فیس کے لیے بھی پیسے نہیں تجھے کتنا دے گا بولا تین ہزار تین ہزار ہاں چھار ہزار باقی ایک ہزار کمیشن اس نے رکھ لیا سر بچے کی فیس ہڑپتے ہو شرم نہیں آتی پانچ ہزار روپیاں دیا سر بندوازری مجھے چار ہزار تھما کے ایک ہزار لے گیا تین ہزار دور بھی دینے والا ہے کیا اپنی لڑکی کو لے جا سکتے ہو راجو یہ تم کیا کرے تیرے ساتھ گھوما اس لیے تیرے باپ نے پیچھے وار کیا ابھی بھی درد ہو رہا ہے اتنی سی محبت کے لیے اتنا وائلنس ٹھیک نہیں ہے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے باپ کے ساتھ چلی جا چلی جا کار میں جا کے بیٹھو کار میں جا کے بیٹھو بیٹی عجیب بوڈی گارڈ ہے کیا گھوڑ رہا ہے آئندہ آپ ان کے سامنے کبھی ٹائپ پہ ان کے آیا ہے تو ٹھیکٹو آ دوا دوں گا I hate you hate you راجو تب وہ کھال کر کے سب ڈاکٹرز جا رہے ہیں وہ دوائیاں بھی لے کے جا رہے ہیں اور سوامی جی بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے بھگوان ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے وشیش کاری کے لیے گئے ہیں ہمارے وشیش میں ہی سوچ رہے ہیں یہ کاری آوشش کریں گے وہ آئیں گے اچھا آگے تم اگر آج بھی نہیں آتے تو میں ایک بار میں اس چار دیا دیا ہوتا دیا ہوتا وہاں فون کا ٹاور نہیں ہے ہوت لکھ سکتے تھے نا کلم میں سیاہی نہیں تھی کیا عادت سے کبھی باز نہیں آئیں گے کیا ہوا کچھ نہیں ہے تمہارا بیجے کھا لی ہے یہ میں جانتا ہوں ٹھیک ہے آندر چلو اور یہ کون ہے ارے بھاپرے تو کب آیا ہے کیوں تم نہیں جانتے اب ان کے لیے آیا ہے اب بتا اب ان کو یہاں سے لے کے جانے کے لیے آیا ہے نا اب ان کو کیا سمجھ کے رکھا ہے اب ان صرف تین بات جانتا ہے ایک ٹیکسی چلانا دوسری کسی نے ٹکر لی تو ٹھوکنا اور تیسری بات جانتے ہو اگر وہ اپن سے زیادہ طاقتورا ہے تو اسے مار کھانا اپن میں کیا خوبی ہے جو تم لوگ بھگوان کہہ رہے ہو اگر اس پھل کے بیج کو ہم بوئیں گے تو اس میں پودھا نکلے گا یہ کیول تمہیں بیج ہی لگے گا لیکن مجھے پودھا دکھائی دے رہا ہے توم بھائی تو اب تک زندہ ہے اے ہاں 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 ڈان ٹچ مات آلوں گا تم تو مجھے چھوڑ کے آ گئے نا اپن کو گودھوانے سے بہت ڈر لگتا ہے اور اپن کو مجھے آتا ہے کیا تمہارے جانے من کے وجہ سے میرا سارا پھل گائب ہو گیا میرا تربون چلا گیا میری پلس چلی گئی اور میری نوکری بھی چلی گئی گوب تھانگوں میں گودھ گودھ کے برباد کر دیا ان لوگوں نے ایک ہفتے پہلے نکلاتا آج پہنچ رہا ہوں میں یہ کون ہے ایسے پودھ کی طرح بیٹھا ہوا ہے یہ اب ان کو بھگوان سمجھتا ہے بھگوان اب بھگوان تو ہے تو پھر شیطان کون ہوگا یہ ہی تو آپ ان بھی نہیں سمجھنا ہے سمجھنے کے لئے ایک ٹیسٹ رکھیں گیا ایک دس روپے دینا کیا دس روپے چاہیے دے گا صبح سے شروع کر لیا جینز پینٹ اور شورٹ پینٹ کی بھیک مانگتے شرم نہیں آتی یہ دس روپے ایسا مانگ رہا جیسا میں اسے اُدھار لیا ہو اے باپری آپ ان کو دس روپے دیں گے کیا ساو کا چینج نہیں ہے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہوئے بائیک والے سے دس روپے مانگنے کی ضرورت کیا تھے تمہیں کار والے سے اگر دس روپے مانگتے ہو تو وہ تمہیں سو روپیا دیتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کوئی کسی کو پیسہ یوں ہی نہیں دیتا دوسری بار اپنے اپنے لیے نہیں پوچھا اپنے سوچا کی پیسہ ملا تو اس بچے کو دودھ پلائے گا سو روپے دیا بھگوان کی پریبھاشہ جان گیا بھائی وہ کہیں اوپر نہیں ہے تیرے اور میرے اندر ادھر ہے کسی نے مدد مانگی تو سینہ پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے تب سو کیا لاکھوں کروڑوں ملے گی جو سوچے گا وہ ہی ہوگا اے شدہ نیک اپن کا تیرے گاؤں سے کوئی رشتہ نہیں ہے پھر بھی تیری مدد کروں گا تجھے بیج میں پودھا دکھائی دیا پر اپن کو اپن کے اندر کا بھگوان دکھ گیا دیکھاتا ہوں چل بھردر کہہ جان رہے ہو بھردر رکھو بھردر کہہ جان رہے ہو کہہ جان رہے ہو بھردر 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 تھوڑا آگے گئے ہوتے تو ہم مر جاتے ہیں اور نہیں بھی جاتے تو بھی مر جاتے ہیں ایسے سمائے پہ تم اگر مو بند رکھتے تو اچھا ہوتا بھردر آہ آہ کہاں جا رہے ہو بھرو تم اگر یہ اپن کو بتائیے گا کہاں جانا ہے پکڑ لے اسے کیسے اے 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 سنا نہیں یا انجانے میں پوچھ رہا ہوں انجانے میں پوچھ رہا ہوں کچھ باتوں کو نہ سمجھنا ہی اچھا ہے تم میں کیا کروں سر اکیلے جہاں میں آئے اکیلے ہی مروگے اکیلے جوگنگ نہیں کر سکتے کل سبح جوگنگ میں ہم دونوں ملیں گے یار جب من کیا مارتے ہو کون ہے بے تو جس کی ایک مار سے دیماغ کسکرو ایک دم سے ڈھیلا ہو جاتا ہے میرے بھائی وہی ہے اپن یہ ڈیالک تو کہیں چنا ہے دیماغ کسکرو نہیں بردر مائنڈ بلوک کرو وہ پرانا ڈیالک ہے ایک دم نہ با ہے لیکن ڈیالک آہ وہی صحیح تھا پر مار ابھی اچھی لگی میڈیکل کیم کو وہاں سے پیک اپ کیوں کیا ٹیلیگرام میں بیٹ نیوز آیا تو پوچھ میں کو مارو کے کیا اس لاجک کی ضرورت نہیں ہے اپن کیا پوچھ رہا ہے تو کیا جواب دے رہا ہے میڈیکل کیم بھٹانی والے ڈین ہے میں تو صرف ایک پوچھ میں ہو تو ایسا نہیں بولے گا اپنے بولے گا اپنے بولے گا یہ کٹ کے رکھ بولے گا اپنے بولے گا کیا کر رہا ہوں سنو ٹوم بھائی اس میں گھڑ ملا کے کھاؤ اور دین کو پکڑ کے لاؤ اسے معمولی آدمی ما سمجھو کالیج کا ہیٹ ہے وہ اسے پکڑنا بہت مشکل ہے پولی سیکریٹی ہوگی اور نہیں سیکریٹی ہوگی یا نہ ہوگی مالوم نہیں کہا تھا نا سیکریٹی ہوگی اندر جانا ہوگا بھائی دودھ والا پیپر والا ناکر پانی والا پلمبر ڈرائیور کسے پکڑے ہیں تم انسان نہیں بھاگوان ہو سوامی سوامی تم جو سوچو گے وہی ہوگا ہم لوگ بھلا اندر کیوں جائیں وہ بہار نہیں آئے گا سنیئے ہاں دین وینکر شرما آپ ہی ہیں یا کیا چاہیے بھاگوان سے پرش مات کرو آگیا کا پالن کرو اے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ہمارے سامنے کیڈناپ کر رہا ہے چلو پولیس کو فون کرو آہاں بیوٹیفول فینٹاسٹک ماروالس اب تک پچھی سریل بنا چکا ہوں لیکن ایسی انٹرنیشنل بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہاں پہ پولیس کو فون کرنے والا آپ ہی نہیں ہے نیچول ایکنگ کی آپ نے آرٹس کو انکریش کرو یار اوہ فون ہیلو ہیروکار میں ہے نا اچھا ڈور لک کر دور رہنا آہاں سر کیا بھائی اس سریل کا نام کیا ہے سر تھالی میں کھوپڑی یعنی نہیں سمجھے کیا سٹیل پلیٹ میں انسان کی کھوپڑی چان بچے آپ چنتہ مت کیجئے وہ اس روڑ سے اس ناریل کو پھوڑ کے گھوڑ ملا کر ہمیں کھلا ہیا تیری تو مجھے کی مار رہے ہو روز ناریل کھانے کے لئے یہ مندر تھوڑی ہے آج لنچ میں کچھ اور ملے گا ایپل ایپل ایڈے کیپ ڈاکٹر ہوئے آلے میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں مجھے بھی ایپل کھلا ہوں نا ایپل کھلا کے تو چھوڑ دوں ایپل کھلا کھلا کے مار ڈالوں کیا مجھے بھی ایپل کھلا سالے یہاں کھوٹی آواز نہیں نکلنے کا اگر نکالی تو خلاص کر دوں گا اسے یہاں کیوں لائے میڈیکل کیپ اسی لئے کا ہٹ آنے کے لئے دین میڈیکل کیپ ہٹانے کے لئے لیٹر کیوں بھیجا آپ نے وہ میں نے نہیں بلکہ جیکے نے بھیجا تھا وہ کون ہے جیسے ویڈیس میں بل گیٹ ہے نا انڈیا میں جیکے ہے اس کا اس کالیج سے کیا رشتہ ہے وہ ہمارے میڈیکل کالیج کے بورڈ میمبر ہے تو دین نے میڈیکل کیپ ہٹانے سے انکار کیا تو اسے ٹپکا کر اسے سیٹ دے دی ایسی بھی ایک رومر ہے رومر نہیں بلکہ سچ ہے پہلے کہ دین کو بھی جیکے ایک آدمی گووردن نے مارا تھا میں نے سائن کرنے سے انکار کیا تو مجھے بھی دمکھی دی اس لئے سائن کیا میں نے بابرے اسے بھی پکڑنا ہوگا آخر کتنے لوگوں کو پکڑ کے لاؤں کرسی اور رسی بھی نہیں ہے اگلے آدمی کے ساتھ کرسی اور رسی بھی لکھائیں گے وہ بہت لمبا ہے اسے پکڑ کر یہاں لانا اتنا آسان کا سوامی پروت ہے ان سے ٹکرانا مت مجھ جاؤگے تباہ ہو جاؤگے پرباد ہو جاؤگے اس کی امیدیں تو دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہیں ہیلو گوڈ مارننگ تم یہاں کسے آگئے گیٹ تک تو کار میں آیا گیٹ بند تھی اس لئے کوٹ کے آیا کیوں جی کسے ملنے کے لئے مجھے یہاں جان کی ہے تین سال ہو گئے لیکن میں خود ان سے نہیں ملنا بتا تم معمولی سیگورٹی ہو تم ہم سے سوال کرتے ہو یہ کونے جانتے ہو بھگوان ہے ارے تم خود بھگوان ہو نا کوئی چامتکار کرو اچھا جوک کر لیتے ہیں بھائی صاحب ویسے جی کے مطلب جی کے کے لئے نہیں آیا ہم سنا ہے یہاں گووردن نام کا ایک آدمی کام کرتا ہے اپن کا بہت قریبی دوست ہے وہ اسے باہر بلا کے بات کر کے چلے جائیں گے پلیز آج ایتوار ہے آج چھٹی ہے پھر اسے گیٹ کود کے چلے جاؤ آج ایتوار ہے گیٹ کود کے جانا پڑے گا تو یہ پہلے بولنا تھا نا تمہیں کس لئے آیا ہو کیوں آیا ہو یہ سب دینے کیوں پوچھ رہا تھا دماغ چھٹا ہے چلی بھگوان تو تشوانی مت لے آنگے ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں چھوڑو بھائی دیکار کی باتیں کر رہا آج ایتوار ہے ہمیں نہیں معلوم بڑا آیا سوچھانے والا ٹھیک بارہ بجے مجھ سے بات کرتی رہو فون کٹ مت کرنا آئی بات سمجھ میں گووردن یار گووردن میرے پیچھے ایک لفنگ گووردن تو ہی ہے نا میرے پیچھے پڑا ہوا اے دو ہی ہے نا کتی رہ نا ایس موسیقی اے یار یار ساسیں پھول گئی یار یار گووردن اب بھاگا نہیں جا رہا ہے کڑی دھوپ میں ایسے کیوں بھاگا رہا بھائی آخر کھاتا کیا ہے تُو جو اتنی طاقت ہے تجھ میں بولنا تُو آدمی ہے یا جانور رے گووردن ایک بات پوچھنی تھی یار پلیز رکنا یار موسیقی 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 یار گووردن کیا بھاگتا ہے سالہ اس کی دوڑ سے لگتا ہے کہ سالہ اس ویسکی میں وارٹر کراس کرے گا تو باڈی ہوا میں تیرے گی ڈالا 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 اسے دیکھا اگھور ہی لگتا ہے سالہ اور یہ ہے ڈین تک دن آ دن ڈین سالہ پڑھانا لکھانا چھوڑ کے یہ کام کرتے ہیں آپ جب سے اسے پیٹرول پمپ میں چھوڑ کے آیا تب سے اب ان کی زندگی میں جل جل آ گیا جب بھی دیکھو پینٹ شرٹ پینٹ شرٹ ایک بھی ساڑیا سالوار دیکھنے کو نہیں ملی دماغ خراب ہو گیا اپنے اسے فون کرنے والا ہے خود بات کر لے خود مم ہلو سومو میں ہوں فون کیوں کیا تم سے ساری کہنے کے لیے ساری کی ضرور نہیں ہے سومو سومو فون کٹ مات کرنا پلیس سومو کیوں اپنے کی حالت بہت خراب ہے تو تو پپی دے کر چلی گئی لیکن اپنے کا جینا حرام ہو گیا رات کو نید نہیں دن میں چین نہیں بڑا پریشان ہے پتہ نہیں کیا کروں سمو سمو سن رہی ہے نا اپنے کہا تو چلی جائے گی کیا اوپر سے I hate you کہہ گئی باجو میں تیرا باپ تھا اپنے کیا کر سکتا ہے اپنے بہت شرمیلا ہے ارے سمو یہ سب تجھے کیسے سمجھاؤ ایٹیٹ تو انگریزی میں گالی دیتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے سٹوپید گالی دے خوب گالی دے تو نہیں تو اور کون دے گی تو اپنے کی جانے من ہے نا سمو تم گرگر کے طرح رنگ بدلتے ہو ایک اور بار بولنا ہمیشہ باز بدلتے ہو وہ لاس پورشن بولنا اپنے کو نام سے بولانا راجو اس طرح تو بلاتی رہے گی تو اپنے تیرا پال تو کتا بن کے تیرے پاؤ کے پاس پڑا رہے گا اپنے بات میں بات کرے گا کیا کر رہے ہو راجو کیا کر رہا ہوں دارو پی رہا ہوں فون رکھوں یہ سمو ہے نا بھائی اس کی ادا اس کی لیویل اس کی سٹائل سب سے الگ ہے جب لاری میں تھے نا اس نے اپنے کو چوم بیا لپ ٹو لپ کی ہاں تب سے ٹوم بھائی اس کی ساسوں کی گرمی نے میرے دل کو گرمی نے تر دل کو کیا کیا ہلا کی رکھ دیا ہے ہماری کہانی کیوں سن رہا ہے فیملی میٹر لیڈیز میٹر کہہ رہا تھا تو کان کو بند کرنا چاہیے نا اپنے جیسے بھلے آدمی نے سارے شہر میں تجھے دوڑایا اور کھڈناپ کر کے تجھے بریانی بھی کھلا آئی تو کانوں کو بند کرنا چاہیے یہ بھی تجھے نہیں ملوم ہاں یہ تو چلا رہا ہے دیکھ رہا ہوں اپن کو ہول دیتا ہے تجھے تو بہت چربی چڑ گئی ہے گووردھن توبا 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 کتنی چربی کتنی چربی یار گووردھن تیری چربی اتارنے کا طریقہ ہے اپن کے پاس کسی کی غلط کیل مجھے کیوں مار رہے ہو کس نے کی بولو جی کے انہیں کیا کیا سمیتہ کے باپ کی ساتھ ملکو اس نے ایک فیکٹری بنائی یہ اور اس فیکٹری سے نکلنے والے گھنڈے پانی پکر گاؤں کہ بہت سارے لوگ مر چکے ہیں کسی فیکٹری مجھے کیا پتا مجھے مار کر کیا پتا جارے گا سمیتہ کی جیجا بنواری لالے نو سو جا کر پوچھو تم توبا توبا تمہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سالہ کچھ نہیں بول رہا سارا نشاہ اتر گیا سر پھٹا جا رہا باپرے 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 یہ کیا کر رہا ہے ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہے اسے ہاں سے ایک پیگ لے کے آئے گا مجھے کے لئے یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ کون ہے یہ پہر نیچے رکھ یہ سب کیا ہے تم کس سے بات کر رہا پتا ہے بھگوان سے بھگوان ہے ارے چوپ کر یار تجھے پتا ہے اس لئے آپ ان کو بھگوان 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 بھول رہا ہے اسے کیا پتا ہے یہ تو مورک ہے اسے آپ ان سمجھائے گا بنواری بھائی ایک ایک سیمپل سی بات بتاتا ہوں وہ سنتے ہی پھٹ سے تیرے گیاں کا بھندار کھل جائے گا پھر کیا دو بھی آپ ان کو بھگوان مانے گا آپ ان کے لئے ایک پایک بنا اوہ شور یہ کیا ہے ہاتھ بابرے یہ کیا ہے ہاتھ ہے وہ مار رہی ہے دیکھ کی بولیے ہم 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 سمجھ گیا i understood ہا تھوڑا اپن کون ہے بھگوان ہو اپنے کہا نا جلدی سمجھ جائے گا یہ اس نے کہا تو میرے پلے نہیں پڑا آپ نے کہا تو سمجھنے آگیا اتمنان سے نیچے بٹنا بیٹنا ہاں ٹھیک ہے فیلحال سارے کبڑے کھول کے بات کریں گے ہاں اس میں میری بیو کو انوال مت کیجئے تم اندر جاؤ اندر جاؤ تمہیں ساب کھولنا ہوگا اندر بلکل کچھ نہیں ایک دم فری ہاں سموک کے ڈیڈی اور جی کے مل کر کیا دھندہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سر بڑے لوگ ہیں بزنس کرتے ہیں ان کے پیتا درگا پرساجی بھگوان ہیں وہ بڑے بدماش ہیں سر اپنی کالی کردودوں کو چھپانے کے لئے مجھے نوگری دیئے ہیں چکے کے بیٹے سے سموک کی ملاقات کہاں ہوئی کسی فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی بیوٹ فرس سر اس کی شادی نہیں ہوگی بڑا لوپر ہے رومیس ایک لڑکی چاہیے اسے یہ بھی کوئی گم نہیں ہے راجستان میں ایک لونڈے کے ساتھ پورے تین دن گھوم کے آئی ہے پوری بیرادری میں ناں کھڑ گئی بابرے کھل کے بولان تو کیوں مارا جات وہ اپن کے ساتھ گھوم رہی تھی آو ہاتھ وہی پر ہے پھر بھی مار پڑ رہی ہے یہ کیسے ممکن سوال نہیں جواب دو بس میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں میری بیوی جانے بھی نا سیکنڈ سٹ اپ مینڈن کرنا چاہتا ہوں تو اپنی ساری خواہشوں کو جا کے گھٹر میں ڈال کیا جی کے کی پالی گاؤں میں کسی اس کی فاکری ہے just watch this am i just come here behind the plastic glass yeah don't worry it's bulletproof یہ پلاسٹک کھانا تیار کیا ہے sketch proof ہے and look at this fireproof check it out taste it Lara سبھی سکریٹس کو بلا اور گلاس کے پیچھے کھڑا کرو i want to check this one so sweet made out of sugar can گنوں سے یہ پلاسٹک تیار کیا ہے جاو اسے لے جاکو ہی تک دو okay 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 now it all makes sense Durga Prasad is دیش کے number one sugar cane crop owner right you are wrong number two لیکن بیٹی اسی کیا ہے اس کے لئے میں اسے شادی کرو ورکوڑ دار اس کے پاس گنہ ہے میرے پاس فیکٹری اور دونوں کے ملنے سے پلاسٹک تیار ہوتی ہے come on come on jump jump I like it سمیتہ شادی کر لو اور کچھ براکیل بھی رکھ لو فیکٹری کہاں ہے بتا میں نہیں جانتا سر ورنہ یہ ہتھوڑا اٹھ جائے گا آپ کچھ بھی اٹھائیے میرا جواب ہوئی رائے گا سر سمو 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 کیا ہوا دیکھو راجو میری ڈیڈی میری شادی کو بھی بزنس بنا دیا آرے رو مات میں ہوں نہ میں زندہ ہوں نہ میں ہوں نہ چپ ہو جاؤ بس کچھ نہیں ہوگا تیرے گاہل اتنے ملائم ہے جیسے کشمیری سیب بھگوان سانٹونا دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں ہاں پھر رہے ہیں اگر تو اسی طرح بانکس کرتا رہے گا تو گلاس اٹھا کر سیدھے سر پہ مار دے گا ساں آگے بان کر ارے اپنم تیرے کو نہیں بولا رہے چپ کر چپ کر موسیقی روپ تیرا مستانہ ہے عشق میرا دیوانہ ہے موسیقی میرے دل میں میرا بھی اب تو آنا جانا ہے موسیقی ارے دل میرا کھویا ارے چین میرا کھویا میں نہ جاگو نہ سو کیا کروں اب مجھ کو ہوش نہیں روپ تیرا مستانہ ہے عشق میرا دیوانہ ہے ارے دل میں میرا بھی اب تو آنا جانا ہے موسیقی 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 کئی لاکھوں سال پہلے آسمان سے گرنے کے بعد اسٹرائیڈ سے ٹکرا کر بنا ہے یہ تتو اتیر ایک تاپمان کو سہنے کی شکتی ہے اس میں اسے سیٹلائٹس میں نیوکلئر وار ہیٹس میں استعمال کرتے ہیں اگر یہ تامبے سے مل گیا تو آپ اس کا کئی روپ دیکھ سکتے ہیں کبھی یہ میٹل راجستان میں مل گیا ہوگا اور اسی سے انہوں نے کشن کی مورتی بنائی تھی ایٹ ٹرائیولز آل دہ وی فرم مجھے پردیش اوریسا، گھاتی آن فائنلی ناردھن آندھر پردیش کی اپالی بلیج میں سیٹل ہو گیا ریسیچ پروگرم سپانسر کرنے میں دو کروڑ کچھ ہو گیا لیکن ارپو روپے کی انفرمیشن دیئے تمہیں تھنکیو پرانجی یہ بات پہار نہ نکلے اسے یہی دفن کر دو اسے مجھے کیا ملے گا اسے خودنے کا کانٹریکٹ مجھے پورا ایریریم چاہیے لیکن اس کے لئے خرچہ کیا ہے میں نے اس لئے میں نے آپ کو کوپی دیا ہے ایریریٹیٹ مت کرو پرانجی تم اگر چی نہ چاہتے ہو تو یہ راز راز ہی رہے لیکن پرانجی نے جی کے کی بات نہیں مانی اس ریسرچ میں دپارمنٹ آف جیالوجی کو شامل کرنا چاہتے تھے اس لئے انہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے دلاور سنگھ کو بے رہنے سے مار ڈالا اور کون ہے راجو نام کے ایک ٹیکسی ریور وہ یہ بات جانتا ہے ڈاکٹر کے مرنے کے بعد ہی وہ آیا جانتا ہے یا نہیں شاید نہیں سر آری شو یہ شاید شفد مجھے بلکل پسند نہیں اسے بھی مردو کیا دو لوگوں کو گورنمنٹ آفیس میں مارا وہ بھی دندہ ہڑے لیکن یہ ڈریور ٹینشن دے رہا ہے یہ کام کرو اسے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ اور مہا ٹالو کبھی سوچا کی دو ایسار روپے کمانے والے دلاور سنگھ کو وہ انشورنس کے پانچ لاکھ روپے کہاں سے ملے تمہارے کیا بونس کو پیسے دیکھے سارے پیپرز تیار کروا کے اسے تمہیں سومپ کر تمہیں راجستان بھیجا گیا اس گاؤں میں جو گنڈے آئے تھے وہ سمیتہ کو نہیں بلکہ تمہیں مارنے آئے تھے ایریڈیم کا پلاسٹک فیکٹری سے کیا تعلق ہے ایریڈیم پیک کرنے کے لئے پلاسٹک چاہیے سٹرانگ پلاسٹک اسے کے لئے فیکٹری بنائی اور سٹرانگ پلاسٹک بنانے کے لئے ایک گنڈہ چاہیے تھا اور اس کے لئے ترکہ پرسات کی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ ہونی بہت ضروری ہے اس گاؤں کے نیچے زم میں ایریڈیم شانتی سے نکالوں اس کے لئے گاؤں خالی ہو جانا چاہیے لیکن زبردستی ہم گاؤں خالی کرائیں گے تو سرکار اور میریہ دونوں کو پتا چل جائے گا پالی گاؤں کے لوگوں کو بھگانے کے لئے ان کے مند میں ڈر پیدا کرنا ہوگا اس گاؤں کے لوگ اند وشواسی ہیں اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے وہاں کے پانی اور ہوا میں خوف پیدا کرنا ہوگا موت کے ڈر سے ہر ایک کی روح کام چانی چاہیے تب سے اس فیکٹری کے زہریلے گندے پانی کو ندی اور تالا میں ملایا گیا اس پانی کو پی کر پالی گاؤں کی لوگ مرنے لگے پورا گاؤں شمشان بن گیا نہ ہی کوئی ڈاکٹ جایا اور نہ ہی کسی کو دوائی ملی وہ چاہتے تھے کہ خدائی شروع ہونے سے پہلے پورا گاؤں کھالی ہو جائے تمہارے آنے تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا چیکے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خدائی ختم ہوتے ہی مجھے سو کروڑ دیں گے گن کو ہاتھ میں رگ کر کہانی نہیں بتانی چاہیے گولی مار دینی چاہیے اور گھوڑا دباتے ہی گولی کے ساتھ ساتھ جان بھی جانی چاہیے جی کے وہاں کچھ بھی کھوڑے پر اپن اس کی قبر کھوڑ کے ہی رہے تو اس جی کے سے بولنا کہ چھے فیٹ لمبا اور دو فیٹ چوڑک تابوت اپن لے کر آ رہا ہے اس کے لیے اپن سے وہ بچ کر نہیں جا سکتا اگر وہ مرد ہے تو اسے پالی آنے کے لیے بولو تمہارے ہاتھ میں گن تھی وہ بھی بھری ہوئی شکار سامنے کھڑا تھا پھر شوٹ کو نہیں کیا اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی تم پر بھروسہ کرنا میری بہت بڑی بھل تھی ہم سوری سب لوگ سنو پندرہ منٹ میں پالی پہنچنا ہے وہاں بہت سے لوگ مرنے کو تیار ہیں بس قوم میں ایک بھی انسان بچنا نہیں چاہیے موسیقی 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 میں نے اس گاؤں میں ایک فیکٹری بنائی ہے اور اس کا گندہ پانی تعلان میں چھوڑ دیا سوچا زہری لپانی پی کر کہیں مان نہ جائیں اس ڈر سے تم اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے لیکن تم نے کسی کو بھگوان مان لیا اور وہ تمہاری رکشہ کرنے لگا تمہارے اس بھگوان نے میرے سہرے کی ایک قرائے پر پانی پھیل دیا وہ ہے کون ہمارا بھگوان تمہیں بچائے گا ہاں یہاں پہ گڑے ہوئے ہر ایک جھنڈے میں یہاں کے ہر ایک منوشی کے پرانہ ان پانسو چونتیس لوگوں کے پرانہ بچانے کے لیے اوشی بھگوان آئیں گے کتنے جھنڈے ہیں یہاں پانسو چوالی سر اور لاشیں کتنے لوگوں کی ہیں دس لوگوں کی سر 544 مائنس 10 534 بھاوشی مانی کرتے ہو نا تمہارا بھاوشی کیا ہے اب بتاؤ مجھے یہ مٹی چاہیے اس کے نیچے تبھی ایریڈیم چاہیے لے کر رہوں گا کیا تمہارا بھگوان روک پائے گا مردین چاہیے سربیشور آئے سادہ شیف آئے سربیشور آئے سربیشور آئے سربیشور آئے جائے نیل گھنٹ آئے جیس مٹی کے لیے تم اتنا سنگرش کر رہے ہو اسی مٹی میں سما جاؤ گے پندرہ منٹ میں تم سویم نرک درشن کرو گے تمہارا ایشور یہ بھاسم ہو جائے گا مردین تمہارے سمین پا رہی ہے اس کے پیروں کی کمپن سے تمہارا ہردے بھڑ جائے گا تمہارے پران تمہاری کرتن میں اٹھکے چھوٹے بچے کو دیکھ کر بھی بھائی بھید ہو جائے گا تیری ہاتھے لی آکاش دیکھے گی ہمارے بھاگوان کو سامنے دیکھتے ہی تیری آکھیں چندھی آ جائیں گی تو دیکھ نہیں پائے گا چلا جا جا اس میں بارہ گولیوں کی میکسین ہے اور میرے پچاس آدمی بھی ہیں جو اکیلا دس آدمیوں کو مار سکتا ہے اور یہاں کل پانچ سو چوتیس لوگ ہیں ایک چھوٹے سے چھت رفل میں بسا ہوا یہ گاؤں ہے سب کو مٹانے کے لیے مجھے بس آدھا گھنٹائے لگے گا اور تم بول رہے ہو پندرہ منٹ میں مجھے نرک دکھاؤ گے وہ بولے گا تو ہوگا جی کے اب رہ گئے ہیں پانچ سو تینتیس سو میرے یہ پرکاش میں چکشو ہی 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 ہ بھگوان کی آنکھوں میں آسو تو گولی لگنے پر خون بھی نہیں گلے گا موسیقی 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 گھر اجھرے گا نہیں کسی کبھی کھوڑ نہیں بھائے گا کر سکتا ایسا بزنس کرے گا تو بزنس کرے گا کیوں بے یہاں کھوڑنے سے کیا ملے گا ایرےڈیوم جس کی تو اسپیلنگ بھی نہیں جانتا ہے اسے روکیٹ اور سٹرٹلیٹ کرتے ہیں میشو مار کیمتی ہے یہاں کے لوگ اس بات سے انجان ہے پاگل جانتے ہو سونا سے بھی سو گناہ کیمتی ہے انسان کی جان سے کیمتی ہے تیرے کٹے ہوئے ہاتھ سے کیمتی ہے ٹھیکے بزنس کرتے ہیں اپن وہ پہاڑ دے گا تیرے کو تو یہ ہاتھ دے گا پھرٹو مور اس پہاڑ کے بدلے یہ ہاتھ دے گا پھرٹو وہ ہاتھ دے دے وہ ہاتھ دے دے چھیکے چھوٹے بچے کو دیکھ کر بھی بھائی بھی دھو جائے گا ان کے بڑھے ڈرا دیئے ان کے کہنے سے تو خود کو بھگوان مانتا ہے کس نے بولا آپ ان بھگوان ہے تجھے ڈپکانے کے لئے بھگوان آئے گا کیا چھترپتی راجو ٹیکسی ڈرائیور وہی کافی ہے تجھے مانے کے لئے نہ چکر کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ہتھیار کی یہ ہاتھ ہی کافی ہے تجھے اوپر پہنچانے کے لئے آجا سالے جی کے جی کے جی کے بارہ تمہاری پران تمہاری گردن میں آٹکے ہیں ٹا، تمہاری پران ٹا، اسے من میرے پران ٹا، ٹا، آپ کافی گردن icaid، کا پاک لبارہ ٹا، 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 ٹا ٹا، ٹا، ٹاگی گردن مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں تمہارے پیار پر پاؤں اے ہاتھ اٹھا اب موت سے ڈر لگ رہا ہے نا سدھا کو مارتے وقت وہ ڈر کہا تھا اے اسے بیرے میں ہی سے مارا نا تنہیں وہ اپن کے پاؤں پڑھ کر اپن کو بھگوان بھگوان بول کے یہاں لائیا اس نے آنکھیں ملا کر اپن سے بات تک نہیں کی مرنے سے پہلے ہی اس نے اپن کے آنکھوں میں دیکھا تھا اے جب وہ مر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں ہسی تھی نا کی خوف اور ایک تُو ہے سالہ گڑ گڑا رہا تُو اتنا بڑا کمینا ہے اپن نہیں جانتا تھا اگر جانتا تو اس دن پھول اور پانی کے بدلے اپن یہ دعا مانگتا کہ تُو مر جائے اگر اپن بھگوان ہے تو تجھے مرنا ہی ہوگا اپن یہ شراب دیتا ہے تجھے ہمارے بھگوان کو سامنے دیکھتے ہی تیری آنکھیں چندھی آ جائیں گی ہمارے بھگوان ہے تو دیکھ نہیں پائے گا ہمارے بھگوان ہے تیری ہاتھے لیا ہمارے بھگوان ہے ہمارے بھگوان ہے ہمارے بھگوان ہے علاہ بھگوان ہے اس کے چنگل سے تم نے اس پران کی لکشہ کی اس سمیئے اس کی ماں کی کوک میں تھا یہ پانسو چونتیسوہ پران ہے بھگوان چمتکار گھٹتے سمیں کسی کو دکھائی نہیں دیتا اور گھٹنے کے پشاہ دیکھنے کے آوشکتہ نہیں ہوتی تم ہمارے بھگوان ہو یہ تم مت مانو فرم تو ہمارے لئے تم بھگوان ہو بھگوان یہ تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے اسے آشربات دیں